امران دانش منزل کے آپریشن روم میں اپنی مخصوص کرسی پر آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر واقعی سوچ بچار کی بے شمار لکیریں نمائع ہو چکی تھیں یہ لیجیے چائے بلیک زیرو نے کچن والے حصے سے نکل کر اس کے سامنے چائے کی پیالی رکھتے ہوئے کہا اور امران نے چونک کر آنکھیں کھول دیں بلیک زیرو دوسری پیالی اٹھائے میز کی سائیڈ سے گھوم کر دوسری طرف اپنی مخصوص کرسی پر آ کر بیٹھ کیا اس بار صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے کوئی کلیو ہی نہیں مل رہا بلیک زیرو نے تشویش بھرے لیجے میں کہا کلیو تو ملتا ہے لیکن کلیو تک پہنچتے پہنچتے اس کو مٹا دیا جاتا ہے میں اس وقت ذہنی طور پر انتہائی بے بسیسی محسوس کر رہا ہوں شاید میری زندگی میں اس سے پہلے ایسے لمحات کم ہی آئے ہوں گے کہ ملک کی اہم ترین فائل مجرموں کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہے اور مجھ سمیت ساری سیکرٹ سرویس بے بس ہو گئی ہے اگر فائل ملک سے باہر نکل گئی تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکوں گا عمران کا لے جا بے حد گمبیر تھا عمران صاحب فائل تو باہر نہیں جا سکتی پوری سیکرٹ سرویس اس معاملے میں الیٹ ہے ائرپورٹ بحری راستے شہر سے باہر نکلنے والی سرکیں حتیٰ کہ ائر کارگو محکمہ ڈاک اور مواصلات کے دوسرے تمام پرائیویٹ فرموں کے تفاتر کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے معمولی سا شک پڑھنے پر مکمل چیکنگ کی جاتی ہے میں نے سیکرٹ سرویس کے ساتھ ساتھ ملٹری انٹیلیجنس اور اس ٹائب کے دوسرے اداروں کے لوگوں کو بھی اس چیکنگ میں انگیج کر لیا ہے بلیک زیرو نے چائے پیتے ہوئے بڑے باعتماد لہجے میں کہا تم نے اچھا کیا ہے لیکن فائل تو بہرخال ملنی چاہیے ایسی چیکنگ ہم کب تک جاری رکھ سکیں گے آخر ایک روز اسے ختم کرنا پڑے گا اور تب مجرم آسانی سے فائل سمیت باہر جا سکتے ہیں عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے بھی سر ہلا دیا کیونکہ ظاہر ہے اس بات کا کوئی حل اس کے پاس بھی نہ تھا اسی لمحے ٹرانس میٹر پر کال آگئی عمران کی ہدایت پر چونکہ بلیک زیرو نے عمران کی مخصوص فریکوینسی پہلے ہی ٹرانس میٹر پر ایڈجسٹ کر رکھی تھی اس لیے کال آتے ہی عمران سمجھ گیا کہ یہ کال ٹائگر کی طرف سے ہوگی جسے وہ مادام فراؤ کے بارے میں انکوائری کی ہدایت دے کر آیا تھا عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر آن کر دیا ہیلو ٹائگر کالنگ اوور ٹرانس میٹر سے ٹائگر کی آواز سنائی دی ییس عمران اٹینڈنگ ریپورٹ دو اوور عمران نے سنجیدہ لے جے میں کہا بوس مادام فراؤ سنو وائٹ کلب میں ہی ریائش پذیر تھی وہ ایک عرب پتی بیوہ عورت ہے اور سیاحت کی غرض سے یہاں آئی ہے لیکن میرے پہنچنے سے پہلے وہ کلب چھوڑ چکی تھی کیونکہ اس کا پروگرام واپس جانے کا تھا مزید انکوائری پر یہ پتا چلا ہے کہ مادام فراؤ کے انتہائی گہرے تعلقات ڈپٹی سیکریٹری مواصلات عزیز خان سے تھے اور جب اس نے کلب چھوڑا تو یہاں یہی بتایا گیا کہ آج رات وہ دونوں ایکریمیاں روانہ ہونے والے ہیں اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ وہ عزیز خان اس مادام فراؤ سے ایکریمیاں جا کر شادی کرنا چاہتا ہے اس سے مجھے خیال آیا کہ شاید مادام فراؤ کلب چھوڑ کر عزیز خان کی کوٹھی میں منتقل نہ ہو گئی ہو عزیز خان کے بارے میں یہ بتا دوں باس کہ وہ جوہ کھیلنے کا بے حد عادی ہے اور جوہ میں اس نے بڑی بھاری دکمیں ہاری ہوئی ہیں اور اس پر زیر زمین دنیا کی کئی بدمواش تنظیموں کا بھاری کرزہ چڑھا ہوا ہے اس شورت کی بنا پر میں عزیز خان کو جانتا تھا چنانچہ میں وہاں سے جب عزیز خان کی کوٹھی آفیسرز کالونی پہنچا تو باس میں نے سپر انٹینڈنٹ فیاز کو پوری یونی فارم میں ملبوس جیپ پر سوار اس کی کوٹھی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا میں نے عزیز خان کے ملازم کو کچھ رقم دے کر جو معلومات حاصل کی ہیں ان سے حیرت انگیز انکشافات ہوئے ہیں اس نے بتایا ہے کہ مادام فراہ اور عزیز خان دونوں اکٹھے ایک پرائیویٹ کار میں یہاں پہنچے ہی تھے کہ سپر انٹینڈنٹ فیاز ان کے پیچھے آ گیا اس وقت وہ یونی فارم میں نہ تھا اور ملازم کے کہنے کے باوجود اس نے عزیز خان یا مادام فراہ سے ملاقات نہ کی اور ملازم سے ہی سرسری باتیں کر کے واپس چلا گیا اس کے کچھ دیر بعد مادام فراہ اکیلی کار میں بیٹھ کر چلی گئی اور عزیز خان کوٹھی میں ہی رہا سپر انٹینڈنٹ فیاز دوبارہ آیا اب وہ مکمل یونی فارم میں تھا اور اس بار اس نے عزیز خان سے ملاقات کی اور پھر واپس چلا گیا ملازم سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مادام فراہ اور عزیز خان دونوں اکٹھے اکریمیاں جا رہے تھے لیکن پھر اچانک مادام فراہ نے ارادہ بدل دیا اب عزیز خان اکیلہ جائے گا جبکہ مادام فراہ ابھی یہاں رکے گی ان معلومات کے بعد میں نے سوچا کہ شاید مادام فراہ دوبارہ سنو وائٹ کلب گئی ہو لیکن وہاں سے معلوم ہوا ہے کہ وہ وہاں واپس نہیں گئی میں نے ملازم سے اس کار کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن سوائے کار کے رنگ کے اور کوئی مطلب کی بات معلوم نہیں ہو سکی اور ٹائگر نے پوری تفصیل سے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا تم ایسا کرو کہ سامنے آئے بغیر اس عزیز خان کے اس سامان کی مکمل تلاشی لو جو وہ ساتھ لے جانا چاہتا ہے اور پھر مجھے ریپورٹ دو اور ہاں اس مادام فراہ کا تفصیلی خلیہ بھی بتا دو تم نے تو معلوم کیا ہوگا امران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا اور پھر جب ٹائگر نے مادام فراہ کا خلیہ بتا دیا تو امران نے اوور انڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا فیاض کا اس عزیز خان سے ملنا تو خاصا مشکوک معاملہ ہے بلیک زیرو نے کہا خان لگتا تو ایسے ہی ہے کہ فیاض نے مجھے سب کچھ سچ سچ نہیں بتایا وہ کچھ واقعات چھپا گیا ہے اسے مادام فراہ اور اس عزیز خان کے بارے میں کچھ معلوم تھا البتہ اب فیاض کے عزیز خان سے ملنے سے مادام فراہ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے حالانکہ بظاہر یہ کوئی کلیو نہ تھا میں نے تو صرف اس لیے ٹائگر کو اس کی تلاشی کی ہدایت دی تھی کہ مادام پارکر نے شک ظاہر کیا تھا کہ مادام فراہ کی موجودگی سے ثابت ہوتا ہے کہ ایوانز یہاں موجود ہے اور راکسن جو مادام پارکر سے فائل لے اڑا تھا اسے ایوانز کے گروپ سے ہی توڑا گیا تھا لیکن اب فیاض کے وہاں پہنچ جانے اور خاص طور پر یونی فرم پہن کر جانے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عزیز خان سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا عمران نے سرخلاتے ہوئے انتخائی سنجیدہ لہجے میں کہا آپ نے ٹائگر کو تلاشی لینے کے لیے کہا ہے کیا آپ کا خیال ہے کہ فائل عزیز خان کے ذریعے ملک سے نکالی جا رہی ہے بلیک زیرو نے پوچھا ہو سکتا ہے ظاہر ہے عزیز خان بڑا افسر ہے اور پھر بظاہر قطعی بے تعلق آدمی ہے اس لیے وہ فائل آسانی سے نکال کر لے جا سکتا ہے عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا مادام فراؤ کے پروگرام کینسل کر دینے کی سمجھ نہیں آئی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ اطلاع مل گئی ہو کہ ٹائگر مادام فراؤ کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا ہے ارے ہاں وہ مادام پارکر کے آدمی بھی تو اس مادام فراؤ کو تلاش کر رہے ہیں میرا خیال ہے ان کی وجہ سے مادام فراؤ کو منظر سے ہٹا لیا گیا ہے اس طرح یہ کلیو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے عمران نے کہا آپ نے مادام پارکر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی ہدایات نہیں دیں کم از کم انہیں گرفتار تو کر لینا چاہیے تھا بلیک زیرو نے کہا فی اللہ سب سے پہلے میں فائل حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ لوگ کہاں بھاگ کر جا سکتے ہیں بہر خال فائل تو ان کے ہاتھ سے بھی جا چکی ہے عمران نے کہا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے جولیا سپیکنگ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی ایکس ٹو عمران نے مخصوص لہجے میں کہا یس بوس جولیا کا لہجہ یک لخت موت بانا ہو گیا ایک ہلیا نوٹ کرو اس عورت کا نام مادام فراوخ ہے اور یہ سنو وائٹ کلب میں رہتی ہے تمام ممبروں کو یہ ہلیا بتا کر ہدایت دے دو کہ اس سے فوری طور پر تلاش کیا جائے عمران نے سخت لہجے میں کہا اور ساتھ ہی مادام فراوخ کا ہلیا تفصیل سے بتا دیا یس بوس دوسری طرف سے جولیا نے کہا اور عمران نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا اسی لمحے ٹرانس میٹر سے ایک بار پھر کال آنی شروع ہو گئی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر آن کر دیا ٹائگر کالنگ اوور ٹرانس میٹر آن ہوتے ہی ٹائگر کی آواز سنائی دی یس عمران اٹینڈنگ کیا ریپورٹ ہے اوور عمران نے اپنے اصل جے میں جواب دیتے ہوئے کہا باس میں نے تلاشی لے لی ہے عزیز خان اپنے ساتھ صرف دو بڑے بریف کیس لے کر جا رہا ہے ملازم کو اس نے کسی کام سے بھیجا تھا اس لیے وہ اوٹھی میں اکیلا تھا میں نے بے ہوش کر دیا اور پھر ان بریف کیس کی تلاشی لی اس میں کوئی مشکوک چیز موجود نہیں ہے عام کاغذات اور کپڑے وغیرہ ہیں اوور ٹائگر نے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اسے چھوڑو اور تم جا کر اس مادام فراو کو تلاش کرو اوور اینڈ آل عمران نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا بلیک زیرو جولیا کو ہدایت دے دینا کہ وہ ائرپورٹ پر موجود نگرانی کرنے والوں کو عزیز خان کے بارے میں خوشیار کر دے اس کی خاص طور پر تلاشی لی جائے ہو سکتا ہے کہ اسے یہ فائل جاتے وقت دی جائے اور مادام فراو کے بارے میں بھی ہدایت دے دینا اگر وہ وہاں پہنچے تو اس کی بھی مکمل تلاشی لی جائے عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا ٹھیک ہے لیکن آپ اب کہاں جا رہے ہیں بلیک زیرو نے پوچھا میں اس فیاض کو مزید ٹٹولتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی کلیو مل جائے عمران نے کہا اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بھڑ گیا ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی ایوانز نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس ایوانز ایوانز کا لیجہ خاصا سخت تھا ریچرڈ بول رہا ہوں جناب ایک اطلاع دینی تھی عزیز خان نظروں میں آ چکا ہے دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور ایوانز بڑی طرح چونک پڑا عزیز خان نظروں میں آ گیا ہے وہ کیسے کس کی نظروں میں آیا ہے ایوانز نے تیز لیجے میں پوچھا بس مادام فراہ کو میں نے عزیز خان کی کوٹھی میں فون کر کے واپس بلا لیا تھا اور مادام فراہ کے پہنچ جانے کے بعد جب میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ عزیز خان کی کوٹھی میں پہنچا تاکہ اس کی ائرپورٹ تک مکمل نگرانی کی جائے اور ائرپورٹ پر اسے وہ پیکٹ دیا جائے جس میں فائل ہوتی جس کی بات اس سے مادام فراہ کر چکی تھی لیکن وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ عزیز خان اپنے کمرے میں بہوش پڑا ہوا تھا اور باس اس کے سامان کی بڑے ماہرانہ انداز میں تلاشی بھی لی گئی تھی اس کا ملازم موجود نہ تھا وہ جب آیا تو میں نے پولیس آفیسر کے طور پر اس سے پوچھ کچھ کی تو حیرت انگیز انکشافات ہوئے ہیں کہ مادام فراہ جب عزیز خان کی کوٹھی میں موجود تھی اس وقت انٹیلیجنس کا سپر انٹینڈنٹ فیاز وہاں پہنچا تھا لیکن وہ صرف ملازم سے پوچھ کچھ کر کے واپس چلا گیا پھر مادام فراہ کے وہاں سے آ جانے کے بعد سپر انٹینڈنٹ فیاز یونی فارم میں دوبارہ وہاں پہنچا اور اس نے عزیز خان سے ملاقات کی اور واپس چلا گیا اس کے بعد ایک اور مقامی آدمی نے بھی ملازم کو رشوت دے کر اس سے مادام فراہ کے آنے جانے کے سلسلے میں معلومات حاصل کی ہیں ریچرڈ نے تفصیلی ریپورٹ دیتے ہوئے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ فائل باہر جانے کا یہ سکوپ بھی ختم ہو گیا یہ لوگ آخر کس طرح ہر اس سیٹ اپ تک پہنچ جاتے ہیں جو ہم فائل باہر نکالنے کے لیے تیہ کرتے ہیں ایک معمولی سی فائل کا ملک سے باہر نکالنا ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے مادام فراہ اس وقت کہاں ہے ایوانز نے انتہائی جلائے ہوئے لے جے میں پوچھا باس آپ نے تو کہا تھا کہ مادام فراہ کو میں اپنے پاس رکھوں لیکن میں نے احتیاطا اسے پوائنٹ ایکس پر جانے کے احکامات دیئے تھے کیونکہ مادام فراہ کے تاقب میں ہو سکتا تھا کہ کوئی آدمی ہم تک پہنچ جاتا ریچرڈ نے جواب دیا گوڈ ان حالات میں تو واقعی تم نے اکل مندی سے کام لیا ہے لیکن مادام فراہ اب مکمل طور پر نظروں میں آ چکی ہے اور اب یہ واحد ایسا ذریعہ رہ گیا ہے جو سیکر سرویس یا انٹیلیجنس کو ہم تک پہنچنے میں مدد دے سکتا ہے میں مادام فراہ کو خلاق نہ کرنا چاہتا تھا لیکن اب یہ ضروری ہو گیا ہے اور ساتھ ہی اس عزیز خان کا بھی خاتمہ کر دو ایوانز نے ہونٹ بھینجتے ہوئے کہا تو کیا باس مادام فراہ کو خلاق کر دیا جائے ریچرڈ کے لہجے میں شدید حیرت تھی ہاں اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ دنوں تک مکمل طور پر کیموفلاج ہو کر بیٹھے رہیں سخت نگرانی کب تک ہو سکے گی اس کے بعد ہم آسانی سے فائل نکال کر لے جا سکیں گے میں پارٹی کو کال کر کے کہہ دیتا ہوں کہ وہ ابھی انتظار کرے لیکن اگر مادام فراہ زندہ رہی تو یہ شیطان اس کا خوج یقینا نکال لیں گے اور مادام فراہ ان کے ہاتھ لگ گئی تو پھر وہ تمہیں اور مجھے سب کو ڈھونڈ نکالیں گے اگر مادام فراہ کو ختم کر دیا جائے تو پھر ہم سب مکمل طور پر محفوظ ہو جائیں گے ایوانز نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے باس واقعی ان حالات میں یہ ضروری ہے حکم کی تعمیل ہوگی عزیز خان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا ریچرڈ نے جواب دیا اور ایوانز نے طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا لیکن اب اس کے چہرے پر ایک بار پھر شدید کلچن کے تاثرات ابر آئے تھے یہ شیطانی روحیں ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں نہ جانے انہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے ایوانز نے بربراتے ہوئے کہا اور پھر چند لمحے وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے کچھ سوچتا رہا پھر اچانک وہ سیدھا ہوا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کیے یس انکوائری پلیز چند لمحوں بعد انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی سنیے میں غیر ملکی ہوں اور پہلی بار یہاں بزنس کے سلسلے میں آیا ہوں میں نے یہاں اپنے ایک دوست کو تلاش کرنا ہے اس کا نام کارلوس ایڈورڈ ہے ایکریمین ہے لیکن کافی طویل عرصے سے یہاں رہ رہا ہے کئی سال پہلے وہ یہاں ایک کلب وائٹ سٹار کا منیجر رہا ہے لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ وہ کلب ختم ہو چکا ہے کیا آپ کارلوس ایڈورڈ کی تلاش میں میری مدد کر سکتے ہیں ایوانز نے بڑے منت بھرے لہجے میں کہا کارلوس ایڈورڈ ایک منٹ جناب میں چیک کرتا ہوں دوسری طرف سے آپریٹر کا جواب سنائی دیا اور ایوانز خاموش بیٹھا رہا ہیلو سر کارلوس ایڈورڈ کے نام پر براہ راز تو فون نہیں ہے میں آپ کو ایک ٹپ دے سکتا ہوں میرے ایک دوست کا والد وائٹ سٹار میں سپروائزر رہا ہے اس کا نام منیر فاروقی ہے وہ اس وقت گرین ہوتل کے منیجر ہیں آپ ان سے بات کر لیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے دوست کو جانتے ہوں آپریٹر نے جواب دیا وہ شاید ایوانز کو پردیسی سمجھ کر اس کی پوری مدد کرنا چاہتا تھا اوہ بہت بہت شکریہ اس ہوتل کا نمبر بتا دیں ایوانز نے مسرد پھرے لیجے میں جواب دیا اور جب آپریٹر نے نمبر بتایا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر کریڈل دبا کر اس نے وہ نمبر ڈائل کر دیا گرین ہوتل رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جواب ملا منیجر منیر فروکی سے بات کرائیں میرا نام البرٹ ہے ایوانز نے کہا یس سر ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعد ریسیور پر ایک اجنبی آواز اپری ہیلو منیر فروکی منیجر گرین ہوتل بول رہا ہوں بولنے والے کا لہجہ کاروباری تھا منیر فروکی صاحب میرا نام البرٹ ہے اور میں اکریمیا سے آیا ہوں میں نے اپنے ایک پرانے دوست کارلوس ایڈورڈ سے ملنا ہے لیکن مجھے ان کا موجودہ پتہ معلوم نہیں ہے البتہ وہ پہلے وائٹ سٹار میں منیجر رہے ہیں آپ کے متعلق مجھے ٹپ ملی ہے کہ آپ بھی اس وائٹ سٹار سے متعلق رہے ہیں اگر آپ میری رہنمائی کر سکیں تو میربانی ہوگی ایوانز نے کہا جی ہاں کارلوس ایڈورڈ آج کل وکٹری کلب کے مالک ہیں آپ وہاں فون کر لیں منیر فروکی نے کہا اور ساتھ ہی اس نے وکٹری کلب کا نمبر بھی بتا دیا ایوانز نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کریڈل دبا کر وکٹری کلب کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا اس کی آنکھوں میں چمک ابر آئی تھی وکٹری کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اور آواز ابری کارلوس ایڈورڈ صاحب سے بات کریں میں ان کا ایک پرانا دوست بول رہا ہوں نام میں انہیں خود بتا دوں گا ایوانز نے کہا جی بہتر ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز ریسیور پر ابری کارلوس ایڈورڈ سپیکنگ کون صاحب بات کر رہے ہیں بولنے والے کے لیجے میں حیرت تھی ایوانز بول رہا ہوں آسکر ایوانز یاد آ گیا یا ڈارک نائٹ کا حوالہ دوں ایوانز نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ اوہ ایوانز تم اوہ اس قدر طویل عرصے کے بعد کیسے رابطہ ہوا کیا ایکریمیاں سے بول رہے ہو دوسری طرف سے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا نہیں یہیں موجود ہوں اور بڑی مشکل سے تمہارا نمبر تلاش کیا ہے میں تم سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں لمبا کام ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اسے آسانی سے مکمل کر لوگے ایوانز نے جواب دیا اچھا کیسا کام ہے کچھ بتاؤ تو صحیح کارلوس نے اشتیار بھرے لیجے میں پوچھا فون پر بتانے کا نہیں ہے میں وہیں تمہارے ہوتل آ رہا ہوں لیکن سنو میں خفیہ ملاقات چاہتا ہوں ایوانز نے کہا اوہ اچھا اچھا میں سمجھ گیا تو سنو میرے ہوتل مت آؤ تم ایسا کرو کہ کوسموس کلب میں آ جاؤ وہ بھی میری ملکیت ہے تم کاؤنٹر پر جا کر صرف میرا نام لینا تمہیں مجھ تک پہنچا دیا جائے گا وہاں ملاقات ہر لحاظ سے خفیہ رہے گی کارلوس نے کہا یہ کہاں ہے کلب ایوانز نے پوچھا اور جواب میں کارلوس نے اسے تفصیلی پتہ سمجھا دیا اوکے میں آ رہا ہوں ایوانز نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا کارلوس کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ انتہائی شاتر ذہن کا آدمی ہے پہلے جب وہ پاکیشیا آیا تھا تو کارلوس نے اس کی بڑی مدد کی تھی اور سچی بات تو یہی ہے کہ وہ کارلوس کی مدد سے ہی عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے گھیرے کے باوجود زندہ بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہوا تھا اس نے یہاں آ کر پہلے اسی کے متعلق معلوم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جب اسے پتا چلا کہ وائٹ سٹار کلب بھی ختم ہو چکا ہے تو اس نے مزید انکوائری کرنے کی کوشش نہ کی تھی اور ٹام کو انگیج کر لیا تھا لیکن اب جب فائل کو یہاں سے نکالنے کا ہر راستہ مصدود ہو گیا اور اسے اپنی انتہائی اہم ساتھی مادام فراوتا کو قتل کرنے کا حکم دینا پڑا تو اسے کارلوس ایڈورڈ پھر یاد آ گیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ کارلوس ایڈورڈ پہلے کی طرح اس بار بھی اس کی ضرور مدد کرے گا اور وہ اس کی مدد سے فائل آسانی سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا کیونکہ اس زمانے میں بھی کارلوس ایڈورڈ کے زیر زمین دنیا میں ہاتھ بے حد لمبے تھے حالانکہ اس وقت وہ صرف منیجر تھا اب جب کہ ایک ہوتل اور ایک کلب کا بھی مالک بن چکا ہے اب تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر و رسوخ اور زیادہ بڑھ چکا ہوگا چنانچہ اسے ذہنی طور پر مکمل یقین ہو گیا کہ کارلوس اب اس کا کام آسانی سے کرا دے گا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر آیا اور پھر ایک راہ داری سے گزر کر وہ باہر پورچ میں آ گیا یہاں ایک کار موجود تھی چند لمحوں بعد وہ کار میں بیٹھا کوٹھی سے باہر آ گیا چونکہ وہ شروع سے ہی خفیہ رہ کر فائل حاصل کرنے کا پلان بنا کر آیا تھا اس لئے آتے ہوئے اس نے ایک نیا مستقل میک اپ کر لیا تھا اور اس میک اپ میں ہی اس نے تمام کاغذات تیار کرائے تھے اس میک اپ میں اس کا نام جانسن تھا اور کاغذات کی روح سے وہ ایک عدیب تھا اور یہاں آمد کا مقصد پاکیشیا پر ایک کتاب لکھنا تھا اس نے یہاں کار اور کوٹھی اس ٹام سے حاصل کی تھی اور شروع سے یہاں اکیلا رہتا آ رہا تھا صرف رچڈ کو ملوم تھا کہ وہ ایوانس ہے اور یہاں رہتا ہے باقی اس کے اپنے گروپ تک کو علم نہ تھا کہ وہ کہاں اور کس نام سے رہتا ہے ضرورت کے وقت وہ رچڈ والے دفتر میں بھی جاتا تھا لیکن یہاں وہ اکیلا ہی رہتا تھا تھوڑی دیر بعد وہ کاسموس کلب پہنچ گیا کلب کچھ زیادہ بڑا نہ تھا البتہ یہاں آنے جانے والوں میں زیادہ تعداد غیر ملکیوں کی ہی تھی اس لئے ایوانس مطمئن ہو گیا کہ یہاں اسے چیک نہ کیا جا سکے گا چند لمحوں بعد وہ کاؤنٹر پر پہنچا اور واقعی کارلوس ایڈورڈ کا نام لیتے ہی اسے دوسری منزل پر واقعہ ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا یہ کمرہ کسی دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا اور خاص بات جو ایوانس نے دیکھی تھی کہ کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف تھا اس سے ایوان سمجھ گیا کہ کارلوس صرف مخصوص مقاصد کے لیے یہ کمرہ استعمال کرتا ہے کمرے میں کوئی موجود نہ تھا لیکن ابھی اسے وہاں بیٹھے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک سائیڈ کی دیوار درمیان سے سائیڈوں پر ہٹی اور اس میں سے کارلوس نمودار ہوا لیکن اس کے چہرے پر اجنبیت اور سختی موجود تھی آپ کون ہیں کارلوس نے گھور کر ایوانز کو دیکھتے ہوئے کہا اور ایوانز مسکرا دیا ظاہر ہے وہ میک اپ میں تھا اس لیے کارلوس اسے کیسے پہچان سکتا تھا کارلوس میں ایوانز ہوں ابھی فون پر تم سے بات ہوئی ہے کارلوس نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر بڑے پر جوش انداز میں ایوانز سے مسافیہ کیا ہاں اسی لیے تو خفیہ ملاقات کی بات کی تھی میں ایوانز نے کہا اور کارلوس نے سر ہلا دیا بیٹھو یہاں تم کھل کر بات کر سکتے ہو لیکن ٹھہرو بڑے طویل عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے اس لیے پہلے کچھ پی لیا جائے کارلوس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ایک سائیڈ پر موجود علماری کی طرف بڑھ گیا اس نے علماری کھول کر اس میں سے شراب کی ایک بڑی سی بوتل اور دو جام اٹھائے اور ایوانز کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا کارلوس بڑے تھاٹ بنا لیے ہیں تم نے ہوتیل اور کلب دونوں خرید لیے خاصے تیز جا رہے ہو ایوانز نے شراب کا جام کارلوس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا بس ایوانز قسمت ساتھ دیتی رہی ہے کارلوس نے سر ہلاتے ہوئے کہا کیا دھندہ کر رہے ہو ایوانز نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا ظاہر ہے آج کل منشیات کا ہی دھندہ روج پر ہے بہرخال تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے لیکن ایک بات پہلے کر دوں کہ ساری بات کھل کر بتانا تم میری فطرت جانتے ہو اگر میں تمہارا کام نہ بھی کر سکا تب بھی یہ بات باہر نہ جا سکے گی لیکن مجھے حالات پورے معلوم ہونے کہیں کیونکہ میں نے یہاں رہنا ہے کارلوس نے سنجیدہ لیجے میں کہا مجھے معلوم ہے سنو ایک تنظیم یہاں آئی جس کی لیڈر مادام پارکر ہے اس تنظیم کا نام وائٹ کیٹ ہے اس کا مقصد یہاں سے ایک اہم ترین فائل حاصل کرنا تھا مجھے اطلاع مل گئی اور میں نے ایک اور پارٹی سے اس فائل کا سودہ کر لیا کیونکہ میں یہاں پہلے آ چکا تھا اس لیے مجھے یہاں کی سیکرٹ سروس کی کار کردگی کا پورے طور پر علم تھا اس لیے اس بار میں نے بلکل نئی گیم کھیلی کہ خود فائل حاصل کرنے کی بجائے اپنے خاص آدمی وائٹ کیٹ تک پہنچا دیئے وائٹ کیٹ نے بڑی جدوجہد کر کے فائل حاصل کر لی انہوں نے اس سلسلے میں یہاں کی سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرینٹینڈنڈ فیاز کو آلہکار بنایا ایوانز نے کہا سپرینٹینڈنڈنڈ فیاز اوہ اوہ وہ کیسے آلہکار بن گیا وہ ایسا آدمی تو نہیں ہے میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں کارلوس نے چونکر حیرت بھرے لے جے میں کہا مجھے تفصیلات کا علم نہیں بہرخواہ سپرینٹینڈنڈنڈ فیاز نے وہ فائل وائٹ کیٹ کے حوالے کی تو میرا آدمی جو وائٹ کیٹ کی مادام پارکر کا دستہ راست بنا ہوا تھا اسے چرا کر لے آیا میں نے اس کے لیے ایک سیٹ اپ کیا تھا اور یہاں کے ایک مقامی آدمی ٹوم کو درمیانی آدمی کے طور پر رکھا ہوا تھا ٹوم کے ذریعے وہ فائل مجھ تک پہنچ گئی اور میں نے سارے کلیو ختم کرنے کے لیے اپنے آدمی اور ٹوم دونوں کو ختم کر دیا ایوانز نے کہا اوہ تو ٹوم کے کلب میں بم کا دھماکہ تم نے کرایا تھا کارلوس ایک بار پھر چونک پڑا ہاں آگے سنو ایوانز نے کہا اور پھر اس نے اس فائل کو باہر نکالنے کی کوششوں کی پوری تفصیل بھی بتا دی اور آخر یہاں تک بتا دیا کہ اسے اپنی ایک اہم ترین ساتھی مادام فراہو کو بھی ختم کرنا پڑا اس کا مطلب ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس مسلسل اس فائل کے پیچھے ہے تمہارا خیال ٹھیک ہے انہوں نے لازمان مکمل نگرانی کا جال پھیلا رکھا ہوگا میں جانتا ہوں انہیں کارلوس نے سر ہلاتے ہوئے کہا یہ ہیں شروع سے اب تک سارے حالات اور اب میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس فائل کو باحفاظت نکالنے میں میری مدد کرو لیکن یہ سن لو کہ میں فائل تمہارے حوالے نہیں کر سکتا تم نے مجھے بھی اس فائل سمیت یہاں سے نکالنا ہوگا معافضہ تم جو چاہو لے لو لیکن کام بلکل صاف ہونا چاہیے ایوانز نے انتخائی سنجیدہ لے جے میں کہا اس کا مطلب ہے کہ تمہارے متعلق ابھی تک سیکرٹ سرویس اور انٹیلیجنس کوئی بھی نہیں جانتا اس کے باوجود تم اس قدر خوف زدہ کیوں ہو تمہارے کاغذات اصلی ہیں تم اتمنان سے فائل لے کر یہاں سے نکل سکتے ہو کارلوس نے مو بناتے ہوئے کہا میں تو نکل اور مجھے ریپورٹ ملی ہے کہ یہاں انتخائی جدید ترین مشینوں سے چیکنگ کی جا رہی ہے اصل مسئلہ تو فائل کا نکال نہ ہے ایوانز نے جواب دیا تم کہاں جانا چاہتے ہو کارلوس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا فیلحال تو اس ملک سے نکلنا چاہتا ہوں اس کے بعد کوئی پریشانی نہ ہوگی ایوانز نے جواب دیا اوکے کب جانا چاہتے ہو کارلوس نے کہا جس قدر چلدی ممکن ہو سکے لیکن یہ دیکھ لو خطرہ ایک فیصد بھی نہیں ہونا چاہیے ایوانز نے کہا فکر مت کرو ایک فیصد تو کیا ایک فیصد کا ہزاروہ حصہ بھی خطرے کا امکان نہیں ہے لیکن معافضہ دس لاکھ روپے ہوگا اور وہ بھی کیش کارلوس نے کہا مجھے منظور ہے ایوانز نے فوراں ہی جواب دیا اوکے دو گھنٹوں بعد رقم کے بیگ سمیت بندرگاہ پر واقع ہوتل سی ویو کے برامدے میں موجود پہلے پبلک بوت پر پہنچ کر وہاں سے ایک نمبر ڈائل کرنا جب دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا جائے تو تم کہنا کہ بلیک ولف سے ملنا ہے اس پر تمہیں ایک کوڈ بتا دیا جائے گا تم بوت سے باہر نکل آنا اور وہاں آگے ایک بک سٹال پر رک جانا سیاہ رنگ کی ایک کار وہاں بک سٹال پر پہنچے گی اور ایک آدمی بک سٹال پر آ کر اخبار خرید کر بک سٹال والے کو ایک ہزار روپے کا نوٹ دے گا ظاہر ہے بک سٹال والے کے پاس چینج نہ ہوگا تو تم چینج دینے کی آفر کرنا وہ آدمی جب تمہاری طرف متوجہ ہو تو تم اسے چینج دینے کے ساتھ ہی اپنا بیگ اٹھا کر اس طرف کو چل پڑنا جدر کار موجود ہوگی وہ تم سے کوڈ پوچھے گا تم اسے وہ مخصوص کوڈ بتا دینا اس پر وہ تمہیں اپنی کار میں بٹھائے گا اور ایک خاص جگہ پہنچا کر مخصوص ہدایت دے اسی آدمی کے حوالے کر دینا اس کے بعد تمہیں سمندر کے راستے ملک کی سرد پار کرا کر ہمسایہ ملک کافرستان کی سرد پر پہنچا دیا جائے گا کارلوس نے طویل ہدایت دیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی وہ نمبر بھی بتا دیا جو اس نے پبلک فون بوت سے ڈائل کرنا تھا اس قدر پوری سراریت کی کیا ضرورت ہے کارلوس ایوانز نے حیران ہو کر پوچھا سنو ایوانز میں کسی طرح بھی بزاہ تمہارے معاملے میں ملووث نہیں ہونا چاہتا کیونکہ اس طرح میں پاکیشیا سیکرٹ سروس اور انٹیلیجنس کی نظروں میں آ سکتا ہوں اور اگر ایک بار میں ان کی نظروں میں آ گیا تو پھر میرا یہاں رہنا محال ہو جائے گا کارلوس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میرا کام تم خود کرنے کی بجائے کسی اور کے ذمہ لگانا چاہتے ہو ایوانز نے ہونڈ چباتے ہوئے پوچھا نہیں یہ سارا سیٹ اپ میرا اپنا ہے صرف میں خود سامنے نہ آؤں گا تم فکر مت کرو تمہارا بال بھی بیکا نہ ہوگا اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا میں شاید دس لاکھ میں بھی یہ کام نہ کرتا کیونکہ دس لاکھ روپے آج کل میرے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتے لیکن تم سے درینہ تعلقات کی بنا پر میں نے حامی بھر لی ہے اور یہ دس لاکھ روپے صرف اخراجات کے لئے میں لے رہا ہوں کارلوس نے جواب دیا دیکھ لو کارلوس کوئی گڑبر نہ ہو جائے ایوانز نے مت زب زب لہجے میں کہا اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو ٹھیک ہے بات ختم تم اپنے طور پر جو کوشش کرنا چاہو کارلوس ویسے میری طرف سے بے فکر رہو یہ بات میرے سینے سے باہر نہ جا سکے گی کارلوس نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اوہ یہ بات نہیں کارلوس اگر مجھے تم پر اعتماد نہ ہوتا تو ظاہر ہے میں اس قدر طویل تحقیق کے بعد تم تک کیوں پہنچتا دس لاکھ روپے دے کر تو میں کسی بھی ذریعے سے یہاں سے نکل جاتا میرے لئے رقم یہاں یہاں سے نکلنے کا مسئلہ اس قدر اہم نہیں ہے جس قدر اہمیت اعتماد کی ہے ایوانز نے کہا تم قطعی بے فکر رہو ایوانز تم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو میں بھی تمہارے اس اعتماد پر پورا اتروں گا کارلوس نے ایوانز کے کندے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اوکے اب یہ بتا دو کہ کیا کاغذات وغیرہ مکمل طور پر ساتھ ہوں یا ایوانز نے مسکراتے ہوئے اور مطمئن لہجے میں پوچھا اے نہیں ایوانز کاغذات وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا کام بلکل ہی صاف سترا ہوتا ہے تم خود دیکھوگے تو حیران ہو جاؤگے تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا تم بے فکر رہو بس میری ہدایات کا خیال رکھنا کارلوس نے کہا اوکی ٹھیک ہے میری طرف سے کوئی کوتہی نہ ہوگی اب مجھے اجازت ایوانز نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کارلوس سے ہاتھ ملا کر وہ مڑا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اب اس کے چہرے پر خاصہ اتمنان موجود تھا چنانچہ کارلے کر وہ تھوڑی دیر بعد واپس اپنی کٹھی میں پہنچ گیا فائل اور رقم چونکہ اس نے اپنی تحویل میں رکھی ہوئی تھی اس لیے وہ مکمل طور پر مطمئن تھا کہ وقت پر سی ویو پہنچے گا اس نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ کر وہ ریچرڈ سے رابطہ کر لے گا تا کہ کسی قسم کی گڑبر کا کوئی ذرا برابر بھی امکان باقی نہ رہے